اب آدائی پھر نہ کرو نہ مارو میری بنا مانو میری بات فرمایا سُم ملا یموت فیہا بلا یحیاء نہ تمہیں ایسی جگہ رکھوں گا جہاں موت نہ آئے گی نہ زندگی بنے گی خالدی نہ فیہا عبدہا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مصیبت میں گرفتہ رہنا پڑے گا گناہ کی لذت ایک مرتبہ عذاب اس کا بار بار اس لئے پروردگارِ عالم نے مرد عورت کو آزاد نہیں چھوڑا اس کو حیاء کا صدق پڑایا غیرت کا اس کے اندر مادہ پیدا کیا خمیر پیدا کیا اور یہاں تک فرمایا الخبیسات للخبیزین والخبیسون للخبیسات وطیبون للخبیبات وطیبون للخبیبات اور میرے بندوں میری قدرتی کاملہ نے ان سے کتنا بڑا کرم فرمایا میں نے خبیس مرد خبیس عورتوں کے لئے پیدا کیا ہے اور نیک مرد نیک عورت نیک مرد کے لئے اولائی کا مبرعونا منا یکونون میں نے اپنی قدرت تمہیں بتا دی سمجھا دی اب بلا کر تم اولاد سلط بھوکتے دیو تمہیں اُس سے بری ہوں فرمایا لوگوں گناہ کرنے کے لئے گناہ کے ماملے پھس کر روزی نہ سمایا کرو لہوں مغفرتوں و رزقوں قریم میں خدا میں قریم ہوں سخی ہوں تم اس سے نا امید ہو کر محیوس ہو کر گناہوں میں کیوں پڑ گیا مجھے اپنی قبریائی کی قسم میں نے کسی کابر کو بھوکا نہیں سلایا مجھے اپنی عزت اور عادروں کی قسم میں نے شرک کرتے والوں کو کبھی پیاسا نہیں مارا میں قسم کو کھلا کر دوں پھر بھی اگر تم میرے قاروں کو تسلیم نہ کرو اور میرے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہ کرو اور وہ دستور زندگی جو تم کو دیا ہے محمد یا رضی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں نے کم نے دونوں کی پہ قدری کی خدا کریم کی یہ آیتیں جو آج میں نے تلابت کی ہے سورت مؤمنون کی شروع کی چند آیا ہے خدا کریم نے ایک مستقل سورت اتاری ہے اگلی سورت سے جو آگے سورت ہے سورت نور رکھنے مصورات کے زیادہ بسائی ہے مراث کے مصورت میں لسانے اور عورت کے جینے کے چلے کے بھرنے کے پردے کے سائے مصورت پور میں ہے سبحان اللہ جس سورت میں عورتوں کی پردے کا ذکر آیا اللہ نے اس سورت کا نام سورت نور رکھا پتہ سلا کے آقام خداوندی پہ عمل کرنے سے نور پیدا ہو اور جو اس پر عمل نہ کرے اس کے لئے سورت نور کام کی نہیں اور یہ لکھا علماء اکرام نے کہ پردے میں رہلے سے حضر و جمال میں اضافہ ہوتا ہے آپ کہیں گے نہیں جتنی فلموں پہ رکھا سا اور ناچنے والی آسے بہی خوبصورت ہوتی ہیں آپ یقین کریں جن جو سورتوں کی آپ فلم کے پردے پہ دیکھتے ہیں لوگ حقیقت میں وہ سورت نہیں ہے مطلوعی بنا رکھتے ہیں ان کی گریلوں جتنی میں جا کے دیکھو وہ شکل نہیں ہے جس پر ہم شہدہ ہو جس پر لوگ مرتے ہیں قرآن کریم نے صاحب لغزوں میں فرما دیا وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُودِهِمْ عَاجِبُونَ جو لوگ وہ عورتیں وہ مردیں جو اپنی سرمگاہوں کی حفاظت کر دے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام ساتھ آفتہ بیان فرما دیا ارشاء فرمایا اولو بہو دو چیزوں کی زمانت تم دے دو دو چیزوں کی زمانت تم میرے حوالے کر دو دو چیزوں کی زامن مجھے بنا دو میں تمہارا چلنک کا زامن بن جاؤں گا دو چیزوں کی زمانت مجھے دو دو چیزوں کا مجھے زامن بنا دو تم مجھے زمانت دے دو ایک چیز کا زامن میں بن جاؤں گا فرمایا خواہی ساتھ کی جگہ جو تمہاری شرم کرہے ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ دے دو آنکھ کا ذمہ دے دو آنکھ کا دینہ نہ کریں گے نہ کریں گی فرمایا دو چیزوں کی زمانے جب تم مجھے دے دو گے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل پھر دعوت کا زامن بن جاؤنا دو چیزوں کی زمانت تم کو ایک چیز کی زمانت تم کو اللہ کی طرح سے میری جب یہ حافظ فرما دیا اب اس میں کیا سکتے سکو رہ جاتا ہے پھر مغرب زدہ اور انگریزی دان لوگ پر دیتے محس کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھردانوں سے یہ تمام صورت اور کیسی معلوم ہو جاتی ہے بنا کے رسول سے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ رقیہ سیدہ زینب سیدہ عمد السوم سیدہ فاطمہ الزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناجمائین نے اپنی زندگی جس طرح بخر کی اور ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناجمائین نے اپنی زندگی جس طرح بخر کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوکیوں نے اپنی زندگی جس طرح بخر کی اور عام صحابیات نے جس طرح عمل کی اب دین دوئی جوئے سے قطع چلے گا یا نبی کے گھروادوں سے یا نبی کے صحابہ صحابیات سے خدا کی قسم آج ہم حضور کے لائے ہوئے قرآن کی قدر نہیں کرتے اور اس زمانے کی عورتوں نے حضور کے بسینے کو سب علم پیلا گرنے دیا سیدہ امعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کتنی خوش نسین ماہی ہوگی جس کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام بھرماتے ہیں ساری رات عبادت اکلام کے قرآن مجید ہے یا ایوہ المزمن لکم اللیل اللہ قلیلہ نشدہو عبن قسم قلیلہ اوہ جدہ لئی ہی برطیلی القرآن کرتیلا اے کانی کملی اور میں والے رات کو اٹھو آج رات کے وقت اٹھو کچھ رات باقی ہو جب اٹھو اور اُتھر کیا کرنا ہے میرے محبوب تیری زبان ہو میرا قرآن ہو ہاں کھڑے ہو کر سلاوت کیا کرو ساری ساری رات سلاوت میں بیٹ جاتی ہیں اس کے دماغ میں یہ آج بات ہے کہ میرے نبی نے کیا سا مصطبی دھیلی امت کے لئے اسے کو کتا جی کتن راتا ہاں مسلے سے کتن راتا ہاں مسلے سے کھنو چاہ پیر سجوے لے نہ اتنا جاگ رباکھے عبادتیں جہیں ہوگے قرآن دشمن بھی تاریخ ہو لیاقتیں جہیں ہوگے مدلک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خدا کا لاد لا محبوب ہو اور ساری رات عبادت کل کے کرتے ورم آ جائے امت کے لئے مشکتیں بھیلی سن ساری رات اور پھر اتظامتہ دیا طریقے کار دیا جو پہر کو آرام فرماتے ہیں سیدہ ابن عامی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکام کے مکام کیا تھا ارے ان لوگوں کا ایمان تھا دکان میں نہ تھی مکام نہ تھی بردی نہ تھی بنگلے نہ تھی ہوتیان نہ تھی اقتدارن کے فاصلہ تھا دولت نہ تھی حکومت نہ تھی خدا کی قسم ایمان تھا وہ جنب کے ٹھے کے دار بے شمال یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مدلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا ایک سہادی جنب کے دروازے پہ آئے گا آتھ دروازے پہیشت کے آباز لگائیں گے اور آنے والے اور کانی قبلی والے کے غلام ادھر سے آئے ادھر سے آئے ادھر سے آئے آتھ دروازے خودے ہوئے ہوگے اب ایک سوال پہلا ہوتا 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 کی طرف سے اور وہ یہ کہ یہ تو صحابہ کے لئے ہوا ہم کیا کریں ہم صحابی کو بنیے سکتے اگر چاہت کلبد نصید لوگ کہہ لیتے ہیں کہ بھی فلانے مولدی کی زیارت کر لو تو ایسا سواب ہوگا جیسے حضور کی زیارت کرنے کئی لوگ یا ملتان کے تینے پہ ہم نے اعلان سنے کہ فلان حضور کی زیارت کر لو تم سارے صحابی بن جاؤ گے ارے لبیل بکنی توہین ہے صحابی ہی توہین پہ نبی کا مقابلہ کون کرے گا نبی کی ذات تو الگ رہی نبی کا لگاست تو الگ رہا نبی کے پیروں کی نالائے مبارک الگ رہی نبی کی دھوکے مبارک الگ رہے خدا کی قسم جو نبی نے تھوک دیا اس تھوک کا مقابلہ پوری دنیا کے اولیاء اتران اتر ابدال خور سجدے میں پڑے رہے ان کے سجدوں کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں پوری امت حضور کے فوق کا مقابلہ نہیں کرتا تمہارا کیا ہے تم کو دیکھتی کا لے لگا کر جو دیکھتے جائے وہی خدا وہی مصطفہ وہی صحابی وہی صحابی اس خلر کا دعام لوگ تھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو صحابہ اکرام کے لئے ہے ہم چاہتے ہیں مبلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جورت پانچ وقت نماز پابندی سے آداب کرے جورت پانچ وقت نماز پابندی سے آداب کرے تمزان کی روز مکمل رکھے شریعت کے مطابق بردہ کرے اگلی بات کھڑی سے کر دی ہے یہ فرمایا میرے پیرے نبی سارے جہان کے نبی سلکار نبی ناصل قید تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو جو بھائی اس حال میں مرے کہ اس کا جنانہ اتھرا اور شہر روڑا ہو میں اڈڑ گیا ہوں مجھے ایسی عزت والی کہاں نہیں دے گی اور ایک جگہ پر ارشاد ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ عورت جو اپنے خامد کے تندھوں پہ جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری جا کر جانا جو پتا اسے وطن کے جو ساکر پہنچا ہی دے فرمایا مبارک ہے وہ بھائی جو اپنے خامد کے تندھوں پہ جائے اور ان لگے یہ لکھا مبارک ہے وہ بھائی جو اپنے بیٹوں کے تندھوں پہ جائے ساکر پانچ وقت نماز عبا کرے نمزان کے رنزے رکھے اور خامد کی عزت اور عاب روح میں خیانت نہ کرے اس حال میں جو اب ہمارا ہے کالی کملی والے سرکار دو جہاں عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عورت کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز لگے گی ادھر آ ادھر آ تیرے لیے میں کھلا ہوں ادھر آ تیرے لیے میں کھلا ہوں ادھر آ میرے اندر سے داخل ہو تو بڑی بابر کہ تم آئی ہے مجھے صرف حاصل کر کہ میرے اندر سے داخل ہو آٹھ دروازے اس عورت کو آواز لگے اس وجہ سے کہ سارا دین آگیا دیتی ہے خان جانت منع کرتا وہاں نہ جائے جس حالت میں جانے آنے کی وہ اجازت نہیں دیتا نہ جائے تو ضروری ہے وقت قسمت اسے آج کل تو عورتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ہمیں کلاعات میرے کا اتیار ہونا چاہیے اگر ہمیں گاڑی میں بات کر رہے تھے آدمی کے بھئی آخر عورت بھی انسان ہے عورت بھی بندی ہے جب بندے کو افراد دینے دفتیار ہے تو بندی کو بھی طلاق ہونا چاہیے اصل بات مجھے دیکھ کر چیز رہے تھے تو میں نے ان کو ساتھ کہا کہ دیکھ لو اگر یہ قانون بن گیا تو بابووں کے عورتیں جائیں گی انسانہ مولنی کی ایک کی نہیں جائے کیوں ہم لوگ کچھ اللہ اللہ کراتے ہیں کچھ دین کی باتیں بچاتے ہیں زین بڑا رہی ایسا ہے اگر یہ تو تم ہر وقت تعلیم دیتے ہو کہ اچھوں کو بلاس کرو اور مدل 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 مگریم زلائی عورت جو کچھ کرتی ہے ملکم معاشرہ برداد کرتی اور قصور ہے ملکم میں یہ کہتا ہوں جس نبی کا تو امت ہی ہے جس نبی کا قلمہ پڑتا ہے جس نبی نے تجھے ایمان دیا قرآن دیا اس نبی نے پتھر کھا کر پھول برسائے غالی نہ کھا کر تو آئے دی ارے بیتی کو نیزہ بار کر کرا دیا گیا کالی کبنی والے نے خلاق دینے والا خلاق لینے والی کلا ہوا عمل ہو نا دونوں پہ خدا کی نا دونوں پہ مجلی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی ذات جلس میں لاد چکی گئی لوگ اگر کھیل بنانے بھی اس کا کیا ہی لاد اگر اگر مجھے قادمی کرے لگا کہ مجھ سے مجھ سے پیار میں صلی اللہ مجھے 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 زیادہ ہے لیکن طلاق دیس کل لما جی وہ سمع ہے کہ نسی میں طلاق نہیں ہو پیس بہت 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 لوگ سکتے جوگا کیا تھے خلاف دی ہے اس نے نہیں مسئلے سن لیتے لگ تین دفعہ نہیں کہا جی ایک دفعہ کہا جی ایک دفعہ گسور مولمی تا اب بتائیے مولمی ایک خلاف وارہ مسئلہ بتائے گا یا دو خلاف وارہ یہ تین وارہ مسئلہ ہے فیلہ لگا لکھتا ہے آم ادم جان پوچھ کر ودماشی اور ودکاری کرنے کے لیے جھوٹے ہونا ہے اگر آش وہ اس بات تو سمن جاتا کہ مجھے آخرت میں اس کا خیلیادہ کس طرح مبتر پڑے گا مدنی کریم ساللہ اللہ علیہ وسلم کے جربار عالیہ میں ایک نوجوان آیا اور آپ نے اس کو نصیحت فرمائے سبحان اللہ اے وہ جوان بھی کتنا کس نصیب ہوگا جس کو نصیحت سلطانے دو جہاں فرمائے وہ جوان بھی کتنا مخدر والا ہوگا ادھر چیرے انور کا دیدار کر رہا ہے ادھر لگوں کے مجھکراہت دیکھ رہا ہے مدنی کریم ساللہ اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارت سے نصیحت کر رہا ہے آپ نے فرما چوری نہ کرنا لگا جی بہت اچھا خطر نہ کرنا عرض کیا بہت اچھا آپ نے فرما چوری نہ جل لگا جی بہت اچھا پھر فرمازی نہ نہ کرنا جل لگا جی منیتی تو باتیں کرنی ہیں ایک رہے دو جتنی آپ کی نصیحت میں فرمای ہے میں نے سب اور یقین جانو وہ لوگ حضور سے باتہ کرنے کے بعد گردر کٹ گئی مگر آقا سے باتہ خلاف نہ یہ تو اس جوال کے دل میں زنا کے اپنی رمک ہے نا شاہد کر لگا جی کسی تو بھاری مدل میرے میں تو ہوئی جاتا ہے گویا اس کا یہ خیال تھا کہ اگر ہو گیا تو میں حضور سے جھٹا پڑ جاؤں گا اور ہم رونا میں لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں کلمہ بھی چل رہا اور انشاءاللہ چکلے بھی آباد ہو رہے ہیں سلوہ بھی چل رہی ہیں اور کلمہ بھی چل رہا اور قرآن کریم کی اختلافت بھی ہو رہی ہے مل گیا کہ اختلافت آردے شادی آئے اختلافی آئے اللہ عنی امام الانبیاء کا جرگاڑ ہے تو آپ کو نہیں کس طرح سمجھایا ہے صلو اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا اگر آپ تیری ماں کے ساتھ کل جنا کرے تو دیکھ سکتا ہے خوبہ 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 نہیں فرمایا اگر تیری بیہن کے ساتھ تو بذکاری کرے تو دیکھ سکتا برکھنگا نہیں فرمایا اگر آپ تیری بیوی کے ساتھ کو بذکاری کرے تو دیکھ سکتا کہ جن کے ساتھ کو بذکاری سکتا ہے Arsenal آپ کھوڑ سے پاہمین awیں کہ بجائے خون طب دے گا ساری twondans انسانی و چارت ہزار سال کی خیافتی ہوگی تمائیں پھر جائے گی خلق خدا کی مگر میرے تورے نزیر ساری قائرات کے نبی عرشیوں کے نبی خرشیوں کے نبی محمد قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برمائے اس دل بھی سات قسم کے آدمی اللہ کے عرش کے نیچے چھاؤنے ہوگئے اس قبرات والے دن بھی اس پر عسامی والے دن بھی مسئیبت کے دن میں بھی اللہ کے عرش سے عظیم کے سائل ہوگے سات قسم کے آدمی ان میں سے یہ دی ہے کہ خوبصورت عورت دعوت دے درطورجوں کرنا خوبصورت حسیل عورت دعوت دے کہ آئے گا اور محاجز جمالیوں کے انی اخاف اللہ انی اخاف اللہ رب العالمین بے شک تو حضر و زمان کی بہتر ہے تیری آنکھیں نرالی تیرے لب نرالے تیرا سہرہ نرالہ تیری چاند آنکھ نرالی تیری شکل و صورت نرالی تیری قدر تیری قدر قامت نرالی تمام آدائے نرالی ہیں مصد بنانے والی ہیں دیوانہ کروانہ بنانے والی ہیں مگر میرا ازرکت لئینی اخاف اللہ میں اللہ سے لگتا ہوں میں اس پردر دیوار سے لگتا ہوں جس میں تجھے یہ خوبصورت آنکھیں بھی ہیں میں اس رب سے لگتا ہوں جس نے تجھے یہ حسین شہرہ دیا ہے میں وہ خدا سے لگتا ہوں جس نے تجھے یہ قدر قامت بخشی ہے اللہ پاکتے نمی نے ارشاد فرمایا ایسی خوبصورت عورت دعوت دے اور جوان کہے اللہ سے لگتا ہوں فرمایا قیامت کے دن اور سارے جاؤ اور ایسی خوبصورت عورت کو میری وجہ سے کسار کرنے والے آگا اب تو میرا مہمان ہے کام بڑا اونچہ ہے خلاقہ مہمان بننے تو سوکھا ہے کہ آمد کے دن شایعہ مل جانا ہے اسی طرح سے فرمایا کہ وہ باقشاہ جو عادل کرتا وہ بھی عرض کے سائے میں ہوگا اور وہ آدمی جس کی عرض اللہ سے خوف سے روتی ہے درتی ہے ہر وقت رات کو جانتی ہے جس قسم کے لوگ عرض عدیم یہ سائے ہیں یہ آتا ہے حدیث بات میں کہ بلے بلے سمجھدار اور باقشاہ اور لکھے پڑے لوگ عرض عدیم کے سائے میں جب یہ لوگوں کو پڑاو جا بیٹھیں گے تو حیران ہوتا ہے نقشہ تو لوگیت ہمارے محلے کا یہ تابعیس حلوصہ تھا اور وقت مسجد میں رہا رہا تھا آیا آج ہم پر باب ہوگئے یہ مزے جل گیا ہم مسجد اس کو باغل کہتے تھے ناکھمت کہتے تھے مسجد کر کہتے تھے آج پتا جلا کہ اس کو تو رہنسے بنی ہوئی یہ رہماری مدرلی سے تو قیامت کے دن بھی اس عادلی کی آنکھ کا احسرام ہے جس لیکن بھی آنکھ کو غیر محلن عورت سے بچایا اور میں یہ کہتا ہوں اللہ پاک جس کو بتانے کے آئے وہی بچتا ہے اور جس کا ارادہ ہو وہی بچتا ہے جس کا ارادہ ہو وہی بچتا والنہ بغا مشکل مسئلہ ہے بچنے کے آئے تو بادشاں بچ جائے سو عورتیں اگر بادشاں روز مغائے کون انکار کر سبتا ہے سنا سے آپ لوگوں میں دیکھا بھی ہوگا کتابوں میں سنا بھی ہوگا سرانہ راجہ اتنی عورت رکھتا تھا فلانہ نواز صاحب کے پاس اتنی عورتیں تھیں فلانے بادشاہ کے پاس اتنی عورتیں تھیں کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں بتا بھی نہیں کرتا ہوں کہ نکال کر بزار بچتا کرتے دیکھا کرتے دیکھنے عورتوں کرتا تھیں یہ کوئی کمالی تھی بات لوگ اس کو کمال کہتے ہیں میں آپ کو بتلا ہوں تمہارے جمعہ میں عورتوں کے بھی ربرزوں کے بھی ایک بات آرہی ہوگی اور کس زمانے کی باتیں کر رہے ساری صحابہ اورے وہ زمانہ اور تھا آپ میں زمانہ اور ہے میں تمہیں قریب ایک بادشاہ جی بات بتاؤ مغلی اخامدان کا بہت بیا بادشاہ ہے سارے ہندوستان سے جس کی حکومت ہے کمال ہم ہندوستان جس کی حکوم کے سامنے سر جباتا ہے سرمہ رواہ مقت کا بادشاہ ہے ربی برجلال کی قسم خواجہ کتبو جیل بختیارے کا کی رحمت اللہ لے کا مرید ہے باب افرید و جیل شکر جلدر احمد اللہ لے یہ تیر ہے خواجہ کتبو جیل بختیارے کا کی رحمت اللہ ان کا مرید ہے وہ اچھا بادشاہ ہے اللہ لے اپنی مسئلہ میں ایک بات یہ بلد دی نئی نماد نادا وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی سفر میں اگر میں گھر میں ادھر ادھر جاتے میں آتے میں کبھی بھی کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر اور اپنے اس کی نظر نہ پریشو یہ تھی اللہ والے اللہ والا اپنی جنابے کی شرطیں لکھ رہا ہے کہ میرے جنابے بڑھانے والے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کی آنکھ پاک ہو اس کا دل پاک ہو اس کا دماغ پاک ہو اس کی تمام آزاب پاک ہو ہاتھ تو کیا آنکھ میں بھی غیر آواز تو نہ دیکھ رہا ہے آج کل تو لوگ پیروں پہ پیروں پہلے 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 دار کر دھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں اگر کئی مچاری مکمدر کی ماری پردہ کرتی ہے تو کیسا ہے کہ اگر تو مجھے موں نہیں دکھاتی تو میں میاںت میں کیسے تشار ہونا تجھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تو جہانگوں میں ہی کتھے ہو کے چلے یہ کہتے نہ ملیتا بڑا 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 بات میرے لوگ میں ہے جب پردہ دار بائی بیٹی سامنے آئی تو میں جب تو یہ دیکھ لی سکتا مجھے قیامت میں کیسے پیسرت لگا پیسا آئی پیسا ملیتا اتنا سخت ڈھگراہ چھوڑا کہ پھونڈ پھلا دے والی ماں اپنے لخش کی رہ کو اپنے نوہے نظر کو زمین میں پھینکے مانا عاملہ کا عمل کر جائے گا فرماواتر اللہ کا سکارا وما ہم بھی سکارا ولیکن نہ عناد اللہ شدیر قیامت تو مناد بنا رکھا ہے قیامت میں تجھے کیسے پہتاب ہو رہا ہے اے پہتاب کر کیا وہاں بھی کچھ ہی رہا گئی ہے مجھے قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا نماز کے آگاہ جو بھضو میں گھلتے ہیں سردی گرمی کے جو مرد عورت نمازے پہتاب نہیں کرتے ان کے یہ چبکیں گے اور نہیں امت کی یہ تحقیم ہوگی میں اپنی امت کو تحقیم ہوں گا آگاہِ بھضو سے نبی نے تو پہتاب یہ بچلائی ہے پھرہ پہتاب کا دریہ تو چھوڑی بنا بیا تمام صحابہ اکرام مبنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمانے فرمانے ہر حکم میں اپنی جان قربائے کرتے تھے اور تو نے بھی کیا اور فرمانے تو سرکان کو تحقے وقت آرام فرماتے ہیں سیدہ ام آمی رضی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے اگر میری زندگی میں اس مائی کی نسل بھی ہوتی تو میں اس نسل کے پورد ہو کر سکتا ہوں آئے جس کے مقام پہ شہنشاہ کائنات بلا ناظا تشریف لائے وہ مقام ہے یہ جندت ہے جندت الفرزاد قربان کر دو اس جگہ پہ جہاں پہ امم رکھا ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تو پہل کو آرام فرماتے ہیں جرمی ہوتی ہے فسینہ آفتا ہے سرکار آرام فرماتے ہیں آمائی کھری ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فسینے اقدس کے اطراب کو ساپ کر کے سیسی میں بند کر دی سیسی میں بند کر دی اور ایک مرتبہ اس نے اپنی بیٹی کو ایک سیسی میں چند قطرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فسینے دری لفت جگر کو مبارک بات دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخیلہ مبارک لے کے جا رہی ہے یوں لکھا ہے آمائی اکرام نے جس کیلئے ہی ترعیسر کسی کی کون کی تھی سال مدینے کی فگار وستر ہو جاتی تھی عارت ورد صوبتے زر پہ سید چلو چلو حضور کی خوشبو آئی ہے اماد الانبیاتی خوشبو آئی ہے نبوت والی خوشبو آئی ہے چلو شاید بیدار ہو جائے اس گلی سے آئی ہے اس گلی سے آئی ہے اگر سے اگر سے غرضے کے حال قرآن سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فسینے مبارک بھی اس بو آئی ہے ایک صحابی ایک کافر بادشاہ کے دربار میں دیا اس میں وہاں وہاں کے طریقے کے مطابق لعات ملایا کافر بادشاہ سے بادشاہ بیٹھا رہا باتیں کرتا رہا اس کے بعد اس صحابی سے کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں دنیا بھائی کے گناہ میں ایتر خلقے ہیں بڑی بڑی خوشبویں استعمال کی ہیں بڑا بڑے سٹاپ کے ایتر میں استعمال کی ہیں مجرین بڑی خوشبو تیرے ہاں سے آرہی ہے وہ مجھے نے ملی کہی کہاں سے حضرت ایتر خریدہ تھا 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 تھاتھا ہے یہ خوشبو تمہیں تاہ سے خرید نہیں کے تیرے ہاں سے آریھ ہے شہابی رونے لگا اور کہنے لگا جہاں سے مجھے یہ اتر ملہ کا وہ دکان بند جہاں سے مجھے یہ اتر ملہ کا یہ تسبوح ملی تھی وہ بند آخری قسم ہو گیا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب تھا میں نے حضور سے مصافح کیا اس جن سے لے کر آج تک میرے ہاتھوں سے تسبوح آگی میں یاد کر رہا تھا کہ ان حضرات نے سب کچھ حاصل کیا آج شرط انگریز جان کی کی ردش کے مقابلے میں تحجیز کے مقابلے میں ہم یہ کیسے پورے اتریں گے اور ان کی ریش کرتے کرتے برد اور خبروں میں جاؤں گے خدا نے حکم دیا میرے بہمون کی ریش کرو ان کا پینا بانو ان کی لقل کرو ان کے پیچھے لگو اور ہم انگریز سافر بے ایمان یہودی اور عیسائیوں کی نقلے درپے کرتے مر جاتے ہیں خود سوچو جب ہماری شرط ابو حرانہ والی نہیں بلان والی نہیں سہین والی نہیں حسین اور علی والی نہیں رضی اللہ کیسے ہماری شکل نہیں ملے گی جب ہم مرے گے شکل ملے گی تو پوسیقن سے ملے گی شکل ملے گی تو ہماری انگریزوں سے کافروں سے یہودیوں سے ایمانداری سے بتاؤ ان سطلوں اور سورپوں کو دیکھتا حضور ہم نے کیا بلا بنایا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت دی ہے کہ تم پردے کی جدیے کی زمانت دو کہ خلق استعمال نہ کرے گے آنکھوں کی زمانت دو کہ خلق سیجن دیکھیں گے نہیں میں جنت کا زامن بن جاؤں گا اللہ فاتھ مجھے اور آپ کو وطفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کی طرف کے حضور اتران صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن امائے زامن پر جائیں وآکھوں کی آبان وآلہم 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 مالکِ کائنات تیرے خزانے میں کوئی کمیلیں تو ذرے کو فعار بنا کرتا ہے سب کو تندرستی اتنابائی اتا کرنا اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت اتا کرنا روجی عزت میں برکت اتا کرنا الہی کسی کا کسی کو محتاج نہ بنا کرنا اپنے اندر راضے سے ہم سب فقیروں کے جونے اتا کریں یا اللہ ہماری عام اولاد کو میک بنا نمازی بنا ساری نیانتوں سے مالا مال کرنا یا اللہ ہمیں کسی کا مقروض بنا کرنا یا اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا تیری طاقت سے بچیں گے ہماری چانچ آلہ ہے کہ ہم برائی سے بچیں گے یا اللہ ہم سب کی حسابت کرنا یا اللہ ہم سب کی نجدانی بنا کرنا اے کریم اے کریم جات کا صدقہ بانتے ہم سب کی خطاروں کو معاف کرنا یا اللہ گناہدار ہیں سیاہکار ہیں تیری طرح کے امیدوار ہیں ہم سب کو معاف کرنا الہی قیامت کی زلت سے بچا ہوں یا اللہ قیامت کی رخوائی سے بچا ہوں الہی قبر حسن کے عزار سے بچا ہوں یا اللہ دنیا کی زلت اور عابلو رہی سے بچا ہوں ہم سب کی عزت اور عابلو جان مال ایمان کی حفاظت کرنا اللہ اللہ عالمین ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت کرنا یا اللہ نیکی کی توفیق بتا کرنا مرائی سے توفیق بتا کرنا قرآن کریم حاصل کرنے کی اس کے عمل کی توفیق بتا کرنا اللہ اللہ عالمین میں نے جانتا تو جانتا ہے جتنے مرد عورت جو بلائے باتیں یا اللہ سب کی جنیا غار ہے یا اللہ سب کی مرائے باتیں